سامر ابباس اور میں بات کروں اپنے چینل ٹرائبلنگ میں سامر سے آج میں آیا ہوا تھا تیرہ ڈھی کی طرف اور یہاں جو ہے آج سے ایک دو دن پہلے یہاں ریلوے کاملا آیا ہوا تھا اور آنکہ یہاں پٹری بغیرہ نکالی ہے یہاں سے آگے سے پٹری نکالی ہے اور یہ دیکھیں یہ پٹری پڑی بھی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اس کی کنڈیشن تو بہت اچھی ہے پٹریوں کی اور نہیں لگ رہی ہیں پٹرییں یہ اور حالانکہ ان لوگوں نے یہ نکالی ہیں یہاں سے تو یہ جب چلتی تھی کیسی آر چلتی تھی اسی پٹریوں کے اوپر چلتی تھی کیسی آر تو کیسی آر جب بند ہوئی تو مٹی اور یہ کچھرا وغیرہ اس کے اوپر آ گیا تو یہ جو ہے دب گئی تھی پٹری تو یہ دیکھیں ہم بھی یہاں سے بھی نکالیں گے یہ لوگ اور وہاں انڈر پاس بنے گا اس لیے یہ پٹری وغیرہ نکال لیں تو وہاں چل کے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ایپ ڈبلیو نے بولا ہے کرنا ہے تو وہ تو انشاءاللہ تالہ وہ کرے گی تو اس کی وجہ سے ریلوے والے پٹری ہیں نکال لیں اپنی تو آگے چل کے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ریلوے والوں نے کل کیا کیا یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ تجوری ہیٹس جو آج سے کچھ دن پہلے بیلڈنگ توڑی گئی تھی مطلب کہ جو بنا رہے تھے بیلڈنگ وہ توڑ دی گئی ہے دیکھیں بسمار ساری کر لی گئی ہے تو آیا بتا میں تو میں نے کہا آپ لوگ کو سمجھ شیئر کر رہی ہیں آکے اپ ڈیٹ اور چلتے ہیں تیرہ ڈی کے انڈر پاس کی طرف یہ دیکھیں یہاں وہ بنے گا انڈر پاس بنے گا اور ابھی ہم لوگ جہاں کر رہے ہیں اور یہ پٹری ہے یہ ساری اتری کی پٹری ہٹے کی ساری یہ کل نکالے گئے تھے سلیپرز اور آگے سے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہاں سے پٹری نکال لی گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ پٹریوں سے نکال کے وہاں آپ کو دکھایا وہاں پٹری رکھی گئی تھی تو آگے چل کے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سکتے ہیں میں پٹریوں کی جگہ پر چلنا ہوں اور جہاں تک آگے جگہ جاتی ہے تو میں آپ لوگوں کو لے کر چلتا ہوں انشاءاللہ کیسی آر کی دوبارہ پٹری آئیں گی اور کیسی آر یہاں سے چل کے اپنی منزل میں مسافروں کو چھوڑے گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سارے جگیاں والے تھے یہاں تو سب کو ہٹایا گیا ہے بٹ وہ یہاں رہے بھی رہے تھے تو کرایہ دے رہے تھے مفت میں کوئی نہیں رہ رہا تھا یہاں تو یہ دیکھیں ابھی بھی سلیپرز ہیں لگے میں تو پٹری جہاں جہاں سے انہوں نے اتار نہیں تھی یہاں سے اتار لیا دیکھیں یہاں لگ نیرہ کے پہلے پٹری ہوتی تھی تو آگے چل کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں نیچے کا ویو بائک میری ماں کھڑی بھی ہے تو اس کی وجہ سے میں زیادہ دور نہیں جا رہا یہاں پھر بھی جا کے آپ کو دکھاتا ہوں میں اللہ کے سلپورت دیکھ سکتے ہوں گے آپ لوگ کہ لائن بچائی بھی تھی وہ اتار لی گئی ہے تو آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں میں بنے رہے بھی جیسے یہاں تک نکال لیا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے لے کر وہ تیرہ ٹی کا جو انڈر پاس بنے گا وہاں تک پٹری نکال لی گئی ہے اور یہ دیکھیں ہیں لوگوں نے نا یہاں سے مٹی وغیرہ بھی اتاری ہی تھی یہ پورا ایک وہ بنایا ہوگا تھا پہاڑی ٹائپ بنایا جیسے یہاں پر ٹرین چلتی تھی کیونکہ ٹرین کو جو ہے آپ کو بتا ہے کہ وہ بلکل اپلین جگہ چاہیے ہوتی تھی اس کے لیے یہ بچھایا گیا تو اس کا ایم آج سے جب یہ کیسی آر چلتی تھی تو یہ چھوٹا سا انڈر پاس ایسے ہی ہو سکے بنائیں وہاں تیرہ ٹی پہ تو لوگوں نے دیکھا میرا پورا بلوک اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا کمنٹ کرنا مت بھولئے گا آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کیسی آر چلے گی اور میں کیسی آر میں یہاں بیٹھ کے بھی آپ کو ٹریبل کرواؤں گا کیسی آر میں بیٹھ کے یہاں سے ہم لگ جائیں گے گلچن اور ڈگ روڈ جو کہ ابھی کیسی آر جا رہی ہے وہاں سے جا رہی ہے سائٹ سے جا رہی ہے تو یہاں سے بھی انشاءاللہ اللہ جائے گی تو میں سوچ رہا تھا کل میں تھوڑا ویزی تھا اس کی وجہ سے میں ویڈیو بنا کے نہیں دکھا سکا آپ کو بٹمینے کا چلو میں ابھی چاہ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں کی صورتحال آج سنڈے ہے اس کی وجہ سے میرے خیال سے عملہ آیا نہیں ہے اور یہاں جو ہے نا بہت کم ہوتا ہے عملہ بغیرہ اکثر جو ہے آپ کو بتا ہے پاکستان کے جو ریلوے کا نظام ہے کہ کچھ کام کریں گے باقی ادھورا چھوڑ دیں گے تو باقی چلتے ہیں گھر کے جانب ویلوگ اچھا لگا ہو تو چینل کو سسکرائب کریے گا لائک کریے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ کیسے بنی ہے اور جو اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بہت شکریہ اور جو بورے کرتے ہیں ان کے لیے بھی شکریہ کم از کم کرتے تو ہیں تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں ہے تب تک اللہ حافظ